اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا میں ان جو کہ پنجابی شروع کر بیٹھا ہم تو اڑا ماحول بیخ کے اے ٹھیک ہے یا اردو شروع کر آنے اے ٹھیک ہے چلو پنجابی شروع کر اے گوڑے چھوڑے جلے پتی بٹا چھڑ کے باؤ درہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ وہ دے اتاکی سے کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ بدلے ودہ دےوے ہیں اے بڑا ساتھا بات ساہ ہر بدن اسمہ جاؤنا لیئے اور اس تو بات فرما جس میں نے بھی کوئی کم کر دا وہ تو اللہ دی رضا بات سے کم کر دا اللہ خود فرما رہے ہیں اور فرمایا سمجھا رہی ہے اے بلکل سادہ آیات پر یہ بات دا ترجمہ ہے جنا میں جناب دے سامنے عرض کیتا ہے یہ اللہ نے کیلے بارے فرمایا کیوں دے اتاکی سے دے احسان نہیں کیوں بدلے ودہ ناوے اور جنا کم کر دے اللہ دی رضا بات سے کیلے بارے فرمایا ہے جب تک ایدہ بیک راؤں ایدہ پسے منظر احسان نہ نہ سنئیے کہ سنوکال نہیں سمجھا رہی علماء تفسیر نے بالاتفاق لکھے آئے اے آیات تو یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دی شان دوچنا دل ہوئی ہے کس میں لے کیا موقع ہاں آپ نے جس میں لے حضرت بلال حمشنو خرید کے آزاد کی تنہ اور بڑا مہنگے داموں پہتوانڈی بولیے چاہتے ہیں پھر ڈاڈا خرچہ کی تا بڑا مانگا خریدیا جس ویلے آپ نے اتنا پیسہ پھریا نا تی انہوں ظاہر سی بات ہے انہوں نے کافر تے منافقانوں پر ایٹرنشنے چاہ گئے انہوں نے کیا کیا ہو سکتا بھر اتنا خرچہ ایک غلام باس تے تی او دا بھی رنگ کالا تی اب ایس دیران آلا تی یار ہو دی باس تے خرچہ اتنا تی ابو بکر اے نہیں آرہے گال سمجھ نہیں ہوں دی ای نا او جی میں بابا جی خادمہ دے نا گالے بیچ ہو رہے سمجھ آرہی یا جی ایک او نا گالے بیچ کا شہور لگ دی یہ لہنہ اوہ ٹنشنے چاہ گئے اوہ بیک کے جناب اینا تے سوچ بھی چار شروع کر دی تھی دو چار چپڑا رہ لیاں تبجہ نہیں فرما رہے کافر تے منافق اوہ نا سوچو بھی چار شروع کی تھی بھی دی سارا مسئلہ کیا ہے اوہ کسے نتیجے تے کوئی نہ پوچھے دو چار ہور پڑیاں چپڑا آگئی نا سمجھا رہی نا اوہ سارے جی دروانکے بیٹھے نا ہیک نے آکے ابھی مہینو جو سمجھا جائیے میری بھی سنو اوہ کپڑی چپڑا اسی مہینو کے دس کے مسئلہ بھی اوہ ساکہ کیا یار اتنا خرچہ تا کوئی بھی نہیں کر دا تے مہینو لگ دا ہے کہ یہ جیڑا بلال ہے نا بلال انہیں نا ابو بکر دے ہوتے کسے بھیلے کوئی حسان چاڑیا ہا اوہ پرانے بھیلے تے ابو بکر چونکہ سردار ہے یہ دے سامنے نا سیر چاہ کے اوٹور نہیں سکدا یار اے غلام ہے تے نے میرے ہوتے حسان چاڑے ہویا ہے تے یار چاہ سنیہ ہوں دیجے میں بدلہ نہ لاما تھا تے آج انہوں موقع میں لگیا تے نے اتنا خرچہ کر کے اوہ کوئی پرانا حسان لائیا انہوں نے کہا اے غلام تیری ٹھیک ہے چونکہ تُو ساڑیا تُو بڑی چھوڑے تجھے گل کیتی ہے بڑی 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 کیتی ہے توجہ ہے سارے بھائیان برحال اللہ تھوڑی یہ آواز کھولنے پر یہ سابر ولی آ لیا یہ سابر ولی بھی میرے تانگلے چوہایا تو میں جمعہ بھی تانگلے آ لے پڑھانتا سمجھا رہی ہے نہیں اے ذرا توجہ فرمانا انہوں نے جدو ایک گل کی تینا ایک گل پھیل گئی پورے اس شہر مکہ دے اندر بھی واقعی ہیں جو یہ ہے جدو کو گل اے واقعہ بھی مکہ نہیں ہے نا اچھا ایک گل پھیل گئی جدو ایک گل پھیل ہی نا تے اللہ ہر پولی سے تنہیں قرآن دی آیت نادل فرما دیتی فرمایا ابو بکر تے کس ادا احسان نہیں کیا اللہ بھے یار ویسے سوچند ہی بات ہے تُسی صدیق نی کانفرنس کر کے بیٹھو ذرا جملے دیچہ سے لینی ہے اتراز کافرہ کیتا ہے کیتا صدیق نی ہے جواب رب دیندہ ہے جیدے اپنے ہاتھ ہے چاہ کے بول سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سمجھو ہے سمجھا رہی ہے یار کمال ہو گیا ہے اتراز کافرہ نے کیتا ہے کیتا صدیق پاکتے ہیں جواب رب نے دیتا ہے میں نے ایک بٹھا جیا جملہ بولوں ہاں عقید دی یہی ونڈ ہے تو سمجھ رہے بھی آئے ایدہ مطلب ہے نکلے آپ کہ جیسے لیں کوئی صدیق تے حملہ کرے تو جواب دینا میرے ربن ہی سنت ہو گئے کہ لیں کوئی صدیق تے حملہ کرے سمجھا رہی ہے فیسے تھے چونکہ آپ آہلِ سنت نے احباب ہیں سٹے ہی تو لے کہ میرے سجد کبھی جتنے بیٹھنے تُسی آخری بندے تک اسی نبی پاک نے ایک ایک صحابی نے بھی وفادار ہے ایک ایک اہلِ بیعتِ فردے بھی وفادار ہے یوں بھی ہر کو کوئی نہیں سارے میں ہنگ سکھو گئے ہر صحابی نے اور ہر نبی دی اہلِ بیعتِ فردے اسی بالکل وفادار ہے صدق کسے تو بغیر کوئی گزارا نہیں کسے ایک دے خلاف بھی کوئی گل کرے اسی انہوں بندہ سمجھ دے ہی نہیں آواز مٹھے رہی یہ فرنسی پاڑے لیکن مزاد ایک قدرت سمجھو یار اعتراض کیتا ہے کافران کیتا سدین سے ہے جواب دیں دے میرا رب محال اللہ